بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں ویوورز انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح خوش وسلامت ہوں گے خوش باش ہوں گے اف یو وزیٹنگ فرس ٹائم مائی چینل پلیز سبسکرائب مائی چینل فار مور انٹرسٹنگ ویڈیوز آج ہے جی سورہ نبا کی آئیت اس کا ترجمہ اور تفسیر ہم دیکھیں گے سورہ نبا کی آئیت نمبر تیرہ ہے وَجَالنَا سِرَاجَمْ وَحَاجَا اور ایک نہائیت روشن اور گرم چراغ پیدا کیا مرات ہے سورج اسے میں لفظ وحاج استعمال ہوا ہے جس کے معنی نہائیت گرم کے بھی ہیں اور نہائیت روشن کے بھی اس لئے ترجمے میں ہم نے دونوں معنی درج کر دیئے ہیں اس مخصر سے فکرے میں اللہ تعالیٰ کی قدرت و حکمت کے جس عظیم الشان نشان کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اس کا قطر قطر زمین کے قطر سے ایک سو نو گنا اور اس کا حجم زمین کے حجم سے تین لاکھ تیتیس ہزار گنا زیادہ بڑا ہے اس کا درجہ حرارت ایک کروڑ چالیس لاکھ ڈگری سینٹی گریڈ ہے زمین سے نو کروڑ تیس لاکھ میل دور ہونے کے باوجود اس کی روشنی کا یہ حال ہے کہ انسان اگر برخنا آنکھ سے اس کی طرف نظر جمانی کی کوشش کریے تو اپنی بینائی کھو بیٹھے اور اس کی گرمی کا حال یہ ہے کہ زمین کے بعض حصوں میں اس کی تبش کی وجہ سے درجہ حرارت ایک سو چالیس ڈگری فارن ہائی تک پہن جاتا ہے یہ اللہ ہی کی حکمت ہے کہ اس نے زمین کو اس سے ٹھیک ایسے فاصلے پر رکھا ہے کہ نہ اس سے بہت قریب ہونے کے باعث یہ بے انتہا گرم ہے اور نہ بہت دور ہونے کے باعث بے انتہا سر اسی وجہ سے جہاں انسان حیوان اور نباتات کی زندگی ممکن ہوئی ہے اسی سے قوت کے بے حساب خیزانے نکل کے زمین پر پہنچ رہے ہیں جو ہمارے لئے سبب حیات بنے ہوئے ہیں اسی سے ہماری فصلیں پک رہی ہیں اور ہر مخلوق کو گزاب بہم پہنچ رہی ہیں اسی کی حرارت سمدروں کے پانی کو گرم کر کے وہ بھاپیں اٹھاتی ہیں جو ہواوں کے ذریعے سے زمین کے مختلف حصوں پر پھیلتی اور بارش کی شکل میں برستی ہیں اس سورج میں اللہ نے ایسی زبردست بھٹی سلگا رکھی ہے جو عربوں سال سے روشنی حرارت اور مختلف اقسام کی شوائیں ساری نظام شمسی میں پھینک کے چلی جا رہی ہے اگر آپ کو آج کے ویڈیو کا ٹاپک اچھا لگا ہو تو ہماری ویڈیو کو شیئر کیجئے لائک کیجئے ہمارا چینل اگر آپ نہیں ہیں تو ہمارا چینل کو سبسکرائب کیجئے تینکس پر واشنگ اللہ حافظ